اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات آج کی اس ویڈیو میں اردو خواہد جملوں کی خسمیں مفرد مرقب اور مخلوط جملے اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے امید ہے ہمارے پچھلے خواہد اردو کی ویڈیو آپ کو پسند آرہے ہوں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لیٹس بگین جملوں کیتنی خسمیں ہیں مفرد مرقب اور مخلوط ایسا جملہ جس میں صرف ایک ہی فیل ہو اسے کیا کہتے ہیں مفرد جملہ ایک اور تعریف ہے مفرد جملہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں صرف ایک ہی مسند علیہ اور ایک مسند ہو یعنی کیا ہے اس میں مسند علیہ یعنی فیل اور دوسرا مسند جس میں آپ کیا کرتے ہیں آپ فائل کو بیان کرتے ہیں مثلاً احمد لکھتا ہے یا خواجہ کھاتا ہے وغیرہ دونوں جملے احمد کیا ہے اس میں لکھتا کیا ہے مثلاً دے الہیہ کھاتا کیا ہے یعنی یہ دونوں کو آپ اردو میں فیل بھی کہہ سکتے ہیں مفرد جملہ اب غازیل کے جملے غور سے پڑھئیے مولانا حسرت محانی کی شخصیت میں کوئی دل فری بھی نہیں تھی حسرت محانی علی گھڑ میں زہر تعلیم تھے انہوں نے ایک رسالہ اردو مولانا جاری کیا تحریک آزادی کا درخت برگو بار لائیا وہ کسی صلح اور ستائش کے طلبگار بھی نہ تھے اب یہ جملوں کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کریں گے تو کیسا ہوگا پہل دیکھیں حسرت محانی علی گھڑ میں زہر تعلیم تھے ہم نے کیا کیا دو حصوں میں تقسیم کر دیا تحریک آزادی کا درخت برگو بار لائیا اب یہ اس میں سے دیکھئے جملے کا پہلا فقرہ کیا ہے مبتدہ یعنی حسرت محانی کیا ہے مبتدہ ہے اور دوسرا فقرہ یعنی علی گھڑ میں زہر تعلیم تھے یہ کیا ہے خبر ہے یہ مبتدہ اور خبر کو ملا کر یہ دو اجزاء کو ملا کر ایک جملہ بناتے ہیں اسے بھی آپ مفرد جملہ ہی کہہ سکتے ہیں چلی دیکھتے ہیں مرکب جملہ ایسا جملہ جو دو فقروں سے مل کر بنا ہو اور دونوں فقریں معنی اور مفہوم کے اعتبار سے آزاد ہو اسے مرکب جملہ کہتے ہیں یہ مرکب جملے کی تعریف ہے اور ایک ایک تعریف ہے مرکب جملہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں دو یا دو سے زیادہ مفرد جملے مل کر ایک مفہوم یا خیال کو ظاہر کرے مثلا ساجد اگر نہیں گیا تو میں بھی نہیں جاؤں گا تو اس میں جوڑا کیسے گیا ہے تو اسے جوڑا گیا ہے اب مرکب جملے کی اور کچھ خسمیں ہیں تحریک آزادی کا درخت بار گبار لائیا تو اس کی فصل کا لوگوں میں بٹوارا ہوا سید سلیمان ندیو لکھتے ہیں کہ علاباد میں کانگریس کا ایک جلسہ تھا انہوں نے کسی درزی سے شیروانی کی تراشت سیکھ لیا اور درزی کا خصہ ہی پاک ہو گیا اب اوپر کی مثالوں کے جملے دو دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں ان میں الفاظ تو کاب ویانیاں کے یعنی جھٹکے والا کے اور یہ تین اللہ اللہ ہر تین الگ الگ لفظ دیئے گئے ہیں یہ ترچے خطوط کے درمیان لکھے گئے ہیں اپنے سے پہلے اور بعد آنے والے حصوں کو جوڑتے ہیں ایسے جملوں کا ہر عصہ آزاد فقرہ کہلاتا ہے اگرچہ یہ اپنی جگہ پورا جملہ بھی ہے جب یہ آزاد فقر حروف اعتف تو مگر کے اور وغیرہ سے جوڑے جاتے ہیں تو ان سے مرکب جملہ بنتا ہے آزاد فقروں کو جوڑ کر مرکب جملہ بنانے کے لیے پھر ورنہ لیکن وغیرہ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اسے یاد رکھئے حروف اعتف بھی یاد رکھئے اور فقر آزاد فقرے اب یہاں پر آپ کو ایک سرگرمی دی گئی ہے دعوت کا وقت آیا ڈائش مہمان کے لیے ڈیوڑی میں چٹائے بچھا دی تکیہ دہانی بغل میں ہے ڈائش بائیں ہاتھ میں لوٹا ہے وہ ایک زندہ دل انسان تھے ڈائش یہ سب عہد شباب کی باتیں ہیں چوتا جیل تو ہزاروں لوگ گئے ڈائش ان کی زندگی سے ہم نواقف ہیں پانچ وہ غور و فکر کے عادی نہ تھے ڈائش ان میں تدبر کی کمی تھی اس میں حروف عطف کے الفاظ خوصین میں دیئے گئے ہیں اس کا استعمال کر کے اسے مکمل کرنا ہے کمنٹ میں اس کا جواب ضرور دیجئے کیونکہ یہ بہت آسان ہے مخلوط جملہ ایسا جملہ جو دو فکروں سے مل کر بنا ہو اور اس میں ایک آزاد فقرہ اور دوسرا تابع فقرہ ہو اسے مخلوط جملہ کہتے ہیں اس جملے میں تابع فقرہ آزاد فقرے پر مناصر رہتا ہے ایسے جملے جو حرف حطف سے جوڑے جاتے ہیں جیسے کہ جو لیکن کے مگر سے جوڑے جاتے ہیں یہ مخلوط جملے کہلاتے ہیں مخلوط جملہ جب وہ دھوئے کے کسیب وادنوں میں اتر آ تو اس کے سینے میں چنگاریاں اتر گئی دیکھئے پہلا اور دوسرا جو دو فکریں الگ الگ ہیں ایک دوسرے کے مترہ ایک دوسرے کو جوڑنے کے لئے استعمال کیا کیا ہے تو اور اس میں ایک فقرہ آزاد ہے ایک تابع فقرہ ہے پرندے نے جب نیچے پھیلی ہوئی دنیا کو دیکھا تو اس کی پرواز تھم گئی اب دیکھئے اس کی پرواز تھم گئی پرندے نے جب نیچے پھیلی ہوئی دنیا کو دیکھا تو یہ دو الگ الگ فکریں ہیں اس کو جوڑنے کے لئے تو کا استعمال کیا گیا ہے ایک کنارے پر ایٹمی بھٹیاں تھی جن کی کشادہ چمنیاں دھوہ اگل رہی تھی تو یہ دو فقروں کو جوڑا گیا ہے یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اندیرے میں گھر گھر کر رہ گیا تھا یہ دونوں کو جوڑنے کے لئے یہاں پر کاب ویانیا یا کے کا استعمال کیا گیا ہے ان جملوں میں ترچہ خط لگانے سے جو جملے دو فقروں میں تقسیم ہو گئے ہیں پہلے دو جملے میں لفظ جب والا فقرہ تابع فقرہ کہلاتا ہے بعد کے فقرے جو تو سے شروع ہوتا ہے انہیں خاص فقرہ کہتے ہیں یعنی آزاد فقرہ بھی کہہ سکتے ہیں بعد کے دو جملوں میں خاص فقرے پہلے آئے ہیں اور ترچہ خط کے بعد کے فقرے تابع فقرے ہیں تو یہ اس طریقے سے آپ نے مخلوط جملوں کو سیکھ لیا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ